تیز میدان سے یہ اعلان ہونے جا رہا ہے کہ حکمان جو دلی میں بیٹھے ہیں وہ اب زیادہ دن رکھنے والے نہیں ہیں آج ہم لوگ دلی میں آئے ہیں سنا ہے لوگ دلی والے آدھ دلی سے بہار گئے ہیں یہ سمجھ لیں نا ہم سب لوگ آنے والے ہیں اور دلی سے جو بہار جائے رہے ہیں آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہار جا رہے ہیں یہ لوگ جو نعرہ دیتے ہیں چار سو پار یہ لوگ جو نعرہ دے رہے ہیں چار سو پار اگر آپ کے چار سو پار ہو رہے تھے تو عام آدمی پارٹی کے نیتہ سے آپ کو گھبرات کس بات کی ہے کس بات کی گھبرات ہے آپ نے ارمین کیزیوال مکھ منتری کو جیل بھیج دیا مکھ منتری ہیمن سورن کو جیل بھیج دیا اور میں تو اس اتب دیش سے آتا ہوں جس اتب دیش کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو موقع دیا ان کا سواگت کیا لیکن یاد رکھیں اتب ریس کے لوگ اگر سواگت کرتے ہیں تو سمیں آنے پر دھوم دھام سے بیدائی بھی کرتے ہیں اور جو آپ نے چھونے ہوئے مکھ منتریوں کو جیل بھیجا ہے نہ کیبل بھارت کے لوگ بلکہ دنیا کے لوگ بھارتی جنتہ پڑڈی پر تھو تھو کر رہے ہیں آپ نے چھونے ہوئے لوگوں کو مکھ منتریوں کو جیل بھیج دیا جس لوگ تنتر میں اور جس لوگ تنتر کے لئے دنیا میں دنیا میں بھارت کا سممان ہوتا تھا آج وہیں دنیا میں بھارت کی اگر سب سے زیادہ تھو تھو کسی نے کرائی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن ان کے دس سال کا کارکال آپ دیکھو گے تو یہ بھرمان کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے کہ بھر دنیا کی نہیں بھرمان کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے اور جو لوگ ED, CBI, Income Tax کو آگے کر رہے ہوں انہیں سطح میں رہنے کے لیے سطح کو بچانے کے لیے اگر ان سنساؤں کو آگے کر رہے ہیں تو یہ چار سو پارنے چار سو ہارنے جا رہے ہیں اور جو دیش کے حالات ہیں کسی کونے سے دیکھ لیجئے آپ جو دیش کے حالات ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے گڑوندن کے نیتاؤں کے بارے میں جو باتیں رکھ رہی ہیں آج تو دیش جان گیا ہے ED, CBI سے ڈرا کر کے انہوں نے سب سے زیادہ چندہ بسولنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے یہ جو بسولہ گیا ہے چندہ اس کو دبانے کے لیے جو بپکشی نیتا ہے ان پر جھوٹے مقدمیں لگا جا رہے ہیں اس بار چھناو آنے جا رہا ہے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں انہیں ہراؤ انہیں واپس بھیجو کیونکہ اگر دیش بچانا ہے تو ہمارے آپ کے بوٹ سے بچے گا بوٹ سے ہی لوگتندر بچے گا بوٹ سے ہی سمیدھان بچے گا بوٹ سے ہی آرکھن بچے گا اور بوٹ سے ہی ہمارے دیش کی آبادی کے 90% لوگ جو پیڑیے ہیں ان کو بچانے کا کام ہوگا مجھے امید ہے کہ آج جو رام لیلا میدان سے سندیز جا رہا ہے یہ دیش کے کونے کونے مر جائے گا اور جب چھناو شروع ہو گیا ہے تو بوٹ پڑے گا تو نہ کہ بل دلی سے بھارتی جنتہ پارٹی ساپ ہوگی بلکہ دیش سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی ساپ ہونے جا رہی ہے تیز پیئیے چیز پไป پیین چو پڑے